دوستو سات اکٹوبر 2023 کو جو اسرائیل اور حماس کے بیچ ید شروع ہوا تھا تب سے لے کر ابھی تک اسرائیل بلکل بھی شانت نہیں رہ پا ہے حال ہم ایک بار پھر سے اسرائیل سرکیوں میں دوبارہ بنا ہوا ہے ایران اور اسرائیل کے بیچ چل رہے اٹیکس کی وجہ سے یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ٹویٹر پر اپلوڈ کی گئی تھی اوفیشل ایرانین گورنمنٹ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اور اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھاری سنکھا میں ڈرونز دکھائی دے رہے ہیں جہاں تک نجرے دیکھ سکتی ہے وہاں تک ڈرونز دکھائی دے رہے ہیں جو اسرائیل پر تابڑ توڑ اٹیک کر رہے ہیں یہ جو تصویر ہے یہ اوریجنل نہیں ہے پر اے آئی یعنی کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دورہ بنائی گئی ہے اور بیسیکلی اس ایمیج کے دورہ ایرانین گورنمنٹ یہ میسج دینا چاری ہے اسرائیل کو کہ ہم اسرائیل کا کچھ ایسا حال کر دیں گے کہ اسرائیل کی صورت ہی بدل دیں گے جیسے ڈرونز اٹیک کر رہے ہیں ویسے ہی ہم اسرائیل پر اٹیک کر دیں گے اور اسرائیل کا ناش کر ڈالیں گے لیکن دوستو جیسا ایرانین گورنمنٹ نے بتایا تھا انٹرسٹنگلی ایسا کچھ بھی ہوا ہی نہیں ایران نے جو بھی حملے اسرائیلیوں پر کیے تھے ان حملوں سے اسرائیل کا ایک بھی ویکٹی نہیں مرا جی ہاں اسرائیل میں ایک بھی ویکٹی کے مرنے کی خبر ابھی تک نہیں آئی ہے اور اس ایرانین پوسٹ کا جواب دیتے ہوئے اسرائیلی گورنمنٹ نے بھی ٹویٹر پر ایک تصویر شیئر کی جس میں لکھا تھا کہ رات کو ہم میسائل گراتے ہیں اور دن میں آرام سے بیٹھ کر کوفی پیتے ہیں اور اس تصویر کے دوارہ وہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ ہماری لوگ آج بھی کیفے میں جا کر صبح صبح آرام سے بیٹھ کر کوفی پی رہے ہیں اس کے دوارہ وہ میسیج دے رہے تھے کہ ہمارے اسرائیلی لوگوں پر ایران کے حملوں کا کوئی بھی ڈر نہیں ہے اور یہ جو تصویر شیئر کی گئی تھی یا یروشلم سے شیئر کی گئی تھی حال ہی میں ایران نے اسرائیل پر تین سو میسائلوں اور ڈرونز سے حملہ کیا جس میں 99% جو ڈرونز اور میسائلز اٹیک کی گئے تھے وہ ہوا میں ہی روک دیے گئے تھے اور باقی جو کچھ میسائلیں گری وہ خالی ایریاز میں گری تھی جس میں اسرائیل کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوا یہ کچھ ویڈیو کلپس ہیں جو نکل کر آئی ہیں سامنے جہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بھاری سنکھا میں ایران کی طرف سے میسائلز اور ڈرونز چھوڑے گئے تھے اسرائیل پر اٹیک کرنے کے لیے اور کیسے انہیں ہوا میں ہی روک دیا گیا اور جتنے بھی ایران نے اٹیک کیے تھے اسرائیل کے اوپر ان کے دوارہ ایران اسرائیل کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پایا ابھی تک پھر بھی ایرانیان گورنمنٹ نے یہ نیوج فیلا رکھی اپنے دیش میں کہ انہوں نے اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا تھا اور اس کے لیے انہوں نے ایرانیان پارلیمنٹ میں بھی جو اٹیک اسرائیل پر کیا تھا انہوں نے اس اٹیک کو پارلیمنٹ میں سالیبریٹ کیا اسرائیل کی موت کی کام نہ کی اور اللہ کا شکریہ گیا آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کلپ کو جو کی ایرانیان پارلیمنٹ کی ہے اب ایران نے اٹیک تو کر دیا ہے لیکن ایران کے اٹیک کے بعد اب کچھ ایرانیان تو اس بات کو لے کر خوش ہیں کہ ایران نے اسرائیل پر اٹیک کر دیا جبکہ دوسرے ایرانیان اس بات سے کافی زیادہ درے ہوئے ہیں کہ اب اسرائیل بھی ایران پر کسی بھی سمیں اٹیک کر دے گا تو ایران کی مشکلیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی اور کہیں ایران کے ساتھ بھی وہی نہ ہو جائے جو گازہ کے ساتھ ہوا تھا سچویشن لگاتر وہاں پر بدلتی جاری ہے اور اسرائیل بھی اب جوابی کاروائی کر سکتا ہے کسی بھی سمیں دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ایران نے اسرائیل پر اچانک سے ایسا اٹیک کیوں کر دیا ایکچولی کچھ دن پہلے اسرائیل نے سیریا کے دمازکس سہر میں ایک ائر سٹرائک کی تھی یہ دمازکس جو ہے دمیشک وہی شہر ہے دوستو جہاں بائیبل میں پربو ییشو مسیح پریریت پولوس پر پرگٹ ہوئے تھے اس کے بارے میں ہم پریریتوں کے کام نو ادھائے میں پڑ سکتے ہیں سو اسی دمیشک میں ایک ائر سٹرائک کی اسرائیلی گورنمنٹ نے اور اس ائر سٹرائک میں ٹوپ ایرانین جنرل جو کی ہزباللہ کے ایک اہم فیصلے لینے والا جنرل تھا اسے مار دیا گیا اور اس کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے یہ اٹیک کیا کیونکہ وہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ریڈر تھا اور وہ چاہتے تھے کہ کیسے بھی کر کے اس کا بدلہ لیا جائے اور جب ایران نے حملہ کیا تو اس کے بعد جو اسرائیلی پی ایم ہیں انہوں نے بھی میڈیا میں ایک سٹیٹمنٹ دی انہوں نے اس پرکار کہا کہ ہم اپنی رکشہ کرنے کے لیے کیپیبل ہیں اور ایران کو موت اور جواب دینے کے لیے بھی یوگے ہیں ہم کسی بھی حالت سے نپٹنے کے لیے پورے طریقے سے تیار ہیں اب دوستو جب بھی اسرائیل کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی جس میں بتایا جاتا ہے کہ جتنے بھی اٹیک اسرائیل پر ہوتے ہیں تو ان کا جو ایر ڈیفینس سسٹم ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ 99% اٹیکس کو وہیں پر روک دیتا ہے اور چاہے میسائل سے یا ڈرون سے اٹیک کیا جائے سو وہ میسائلیں ان کے دیش میں گھشتی نہیں ہیں کیونکہ جو ان کا ایر ڈیفینس سسٹم ہے وہ انہیں نیچے گرا دیتا ہے سو آئیے اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں جو اسرائیل کا ایر ڈیفینس سسٹم ہے وہ ٹوٹل پانچ چیزوں سے بنا ہے اور اگر یہ پانچ چیزیں صحیح سے کام کرتی رہی تو اسرائیل ایران کو ہٹ کر سکتا ہے لیکن ایران اسرائیل کو چھو بھی نہیں پائے گا چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں جو یہ ایر ڈیفینس سسٹم ہے یہ پانچ چیزوں سے بنا ہے اس میں پانچ الگ الگ کیٹیگری ہیں جو پہلا سسٹم ہے وہ ہے ایرو جو کی یو ایس اے اور اسرائیل نے مل کر بنایا ہے یہ کتنی بھی تیجی سے آنے والی جو میسائلز ہوتی ہیں انہیں روک سکتا ہے اور یہ جو سسٹم ہے یہ ایکشلی اتنا سٹرونگ ہے کہ میسائلز کو اندر آنے ہی نہیں دیتا اور اسی وجہ سے اب جرمنی بھی اسے اسرائیل سے 3.5 بلین ڈولرز کی قیمت لگا کر اسے کھریدنا چاہتی ہے اور کرنٹلی یہ جو سسٹم ہے یہ صرف اور صرف پوری دنیا میں اسرائیل کے پاس ہی ہے دوسرا سسٹم ہے ڈیویڈ سلنگ یعنی کی راجہ داؤد کا سلنگ جسے ہندی میں گوفن کہتے ہیں یہ بھی اسرائیل اور امریکہ نے مل کر بنایا ہے اور کسی بھی میڈیم رینج کی جو میسائلز ہوتی ہیں انہیں روکنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور بیتے دنوں جو ہزبولہ کے اٹیکس کیے گئے تھے اس میں شورٹ رینج میسائلز کو روکنے کے لیے اسی سسٹم کا پریوک کیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کے پاس ہے پیٹروئٹ کر کے مشینز ہیں جو کی موویبل ہیں جو آسانی سے ایک ستان سے دوسرے ستان تک لے جائی جا سکتی ہیں جرورت کے حساب سے اس کے بعد ہے آئرن ڈوم جو کی کافی فیمس ہے آپ نے کافی بار اس کے بارے میں سنا ہوگا آئرن ڈوم کے بارے میں اور اس کا بتایا جاتا ہے کہ لگ بگ ستر کلومیٹر تک کی دوری سے آنے والے بورڈرز کے روکیٹس کو مسائلز کو یہ وہیں پر روک سکتا ہے اور اس لیے اسے ادھکتر بورڈر کے آس پاس انسٹول کیا جاتا ہے اور جو پانچوہ سسٹم ہے وہ ہے آئرن ڈوم جو کی اسرائیل کی ایک ریسنٹ ایڈوانسمنٹ ہے اور یہ لیزر کا استعمال کر کے دشمن کے روکیٹ مسائلز ڈرون سب کو لیزر کی ہیلپ سے ختم کر سکتے ہیں اور ریسنٹلی جو اٹیک ہوئے تھے اس میں آئرن ڈوم کا جیادہ یوز ہوا تھا یہ کچھ ویڈیو کلپس میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں جہاں پہ آپ دیکھیں گے کیسے ایک لیزر نکلتی ہے اور مسائلز کو اور ڈرونز کو نیچے گرا دیتی ہے لیزر کی مدد سے سو کیونکہ فیلال اسرائیل ان سب چیزوں میں کافی ایڈوانس ہے سو اس کی وجہ سے ایران کا اسرائیل کو نقصان پہنچانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور یدی اسرائیل نے ایران پر اٹیک کیا تو ایران کی مسکلیت بہت ہی زیادہ بڑھ سکتی ہیں اور ایسے میں یدی باقی کنٹریز بھی ایران کے ساتھ جوئن کرتی ہیں سو دین افکورس ایک بہت بڑا یود وہاں پر ہو سکتا ہے سو دوستو فیلال یہ اپڈیٹس جو نکل کر آ رہی تھی جو مجھے لگا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے آپ کو بھی پتا ہونی چاہیے کہ چیزیں آخرکار کیسے چل رہی ہیں اور انتیم سمیہ کی بھوششوانیوں کو پورا ہونے میں اسرائیل کی ایک بہت ہی اہم بھومی کا رہنے والی ہے لگاتار یود مندر کا نرمان دین افکورس انٹی کرائس کانا سو بہت ساری چیزیں یہ لگاتار بہت ہی جلدی سے ہوتی جا رہی ہیں اس لئے اپنی نجرے وہاں پر لگائے رکھیں اور دیکھتے رہیں کہ اسرائیل میں جو حالات ہیں وہ کس طریقے سے لگاتار بدلتے جا رہے ہیں اور آپ کو یدی اپ ڈیٹس چاہیے موسیقی